اسلام کی شہدادیوں السلام علیکم آئیے ہم اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد کا واقعہ پیس کرتے ہیں جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سپردے کھدا کر دیا کر لیا نو سے جس نے شہادت کا جاموس حسین بن خیدر پلاکو سلام اللہ اللہ امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کنارے سے سڑک گبار اٹھا اور دیکھتے دیکھتے یہ تمام جہان تاریخ ہو گیا اور اس قدر اندھیرہ چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت بھی نجر نہ آتی تھی تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرہ دور ہو گیا آسمان سے خون ٹپکنے لگا یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا جس پتر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ تازہ خون موجود ہوتا تھا توڑی دیر بعد ایک گابانہ آواج آنا شروع ہوتی ہیں آواج کسی انسان کی نہیں بلکہ جنات کی ہوتی تھی اللہ اللہ ایک کاروان نبوت کے ان صابر کاروانیوں کی راہ میں ابھی کچھ منزلیں تیہ کرنا باقی تھا کہ ابن ساتھ کے سپاہی فاطمت زہرہ کے رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خواتین بچی بچیوں اور بھی عابد بیمار کو ساتھ لے کر کوپے کی طرف روانہ ہوئے بیویوں نے اپنے شہدہ کی لاس زمین پر بے گا اور کپندے کی خاندان نبوت سے منجر دیکھا نہ گیا امام حسین علیہ السلام کی ہمشی رہیانی سب کی چہیتی بہن حضرت زینب نے دوڑ کر اپنے بھائی کے لاسے سے اپڑ جاتی ہیں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں کہ شاہد نے کہا کون سربیر وہ جس کا نانا نبی جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی خاک پر پائے گھوڑے سے کچلا گیا اس کا لاسہ پڑا آج کی رات ہے اللہ اللہ یعنی ترمجی شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں محرم کے دس تاریخ و مدینہ طیبہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمت ببرکت میں خاجر ہوئی دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں آپ رو رہی ہیں میں نے رونے کی سبب دریات کیا تو ام المومنین نے فرمایا میں نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سن انور اور ریش مبارک پر گردوں کو بھار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے ام المومنین فرماتی ہیں مجھے وہ مٹی یاد آگئی جو شہجادہ حسین کی پیدائش کے وقت جبریل امی میدان کربلا سے لاکر حجور علیہ السلام کو پیش کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو جس دن میرا حسین شہید ہوگا جس دن میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی کھون بن جائے گی آج حجت ام سلمہ پرماتی ہے میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ کھون بن چکی تھی اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں سمال کر رکھا تھا اللہ اللہ جو ہے اللہ اللہ کی یجید کا بیٹا کھولی کھولی بن یجید لسکر سے کافی آگے نکل چکا تھا امام خسین رضی اللہ تعالی انہو کے سر مبارک کو لے کر جو ہے یجید کے پاس جا رہا تھا خولی بن یجید لسکر سے کافی آگے نکل چکا تھا راستے میں ایک راہیب کا عبادت کھانا نہ جرایا خولی جرا سستانے کی نیا سے بیٹھ گیا راہیب نے باہر نکل کر دیکھا اور پوچھا یہ کس کا سر ہے خولی بن یجید نے کہا حسین کا ہے راہیب نے کہا کون حسین تو خولی نے کہا علی شیر خدا کا بیٹا راہیب وہی علی جو تمہارے نبی کے دامات تھے خولی بن یجید نے کہا ہاں راہیب نے کہا پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ یہ میرے نبی کے نماز سے کسر ہے پاتوہ تو زہرہ کے نور نجر لگتے جگر کسر ہے راہیب نے خولی سے کہا کہ دس ہجار دیرہم میں تمہیں دوں گا یہ سر آگدہ سے ایک رات کے لیے ایک رات کے لیے میرے پاس رہنے دو وہ صبح جاتے وقت لے لینا خولی جس نے دیرہم کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچا تھا ایمان کا سعودہ کیا تھا کب انکار کرتا پھران اس نے سر دے دیا اس راہیب نے کیا کیا آپ کے سر مبارک کو گرد و گبار کو صاف کیا خوزبو لگا کر ایک بلند چوٹی پر رکھا اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا جب نصر رات گجر گئی تو سر اقدس سے یعنی پیسانی سے ایک ایسا نور نکلا جس سے راہیب کا پورا عبادت کھانا روسن ہو گیا راہیب نے کہا یا حسین بے شک آپ زندہ ہیں یا حسین بے شک آپ زندہ ہیں یا حسین بے شک زندہ ہمیں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ راہیب نے صبح سر اقدس کو واپس کیا تو اس نے اس نیامت کی واپسی پر اس کا دل پسیج رہا تھا آنکھیں رو رہی تھی کھولی بن یجید نے جب راستے میں حاصل کی ہوئے درہم کھولے تو وہ ٹھیکڑیاں بن چکے تھے اور ان کے ایک طرف لکھا ہوا تھا خدا کو ظالموں کے کردار سے گاپل نہ جانو دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ اور جلم کرنے والے انکریب جان لیں گے اللہ اللہ کھولی سر اقدس کو لے کر کوپا پہنچا گھر گیا اور سر مبارک کو آپ کے سر مبارک کو تنور میں رکھا رکھ دیا اور سو گیا اس کی بی بی بڑی نیک تھی یعنی بڑی عبادت گزارتی رات کو نماز تہاجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور میں روشنی تھی اس نے کہا میں نے تو آج بجھا کر سوئی تھی اور یہ روشنی کیسی ہے قریب گئی تو عجیب و غریب منجر دیکھا تنور سے ایک تنور میں ایک سر موجود ہے اس سے نور نکل رہا اس کے گرد گرد چار عورتیں بیٹھی ہیں اور ان میں سے ایک کہہ رہی ہیں اے میرے لال اے میرے شہدہ اے میرے آنکھوں کے نور اللہ روجے ججہ تیرا انصاف فرمائے گا جب تک تیرے خون بہا نہ لے لوں گی عرش کے کنگوڑے کو نہیں چھوڑوں گی خاولی کی بی بی یہ منجر دیکھ کر بھی ہوش ہو گئی گئی سے آواج جائی کہ تم پریشان نہ ہو خوابین کے گناہ میں تم محکوج نہیں ہوگی اور یہ بی بیاں جو تم دیکھ رہی ہو نا یہ حجت قتیجت القبران حجت فاطمت زہرہ حضرت مریم حجت آسیہ رضی اللہ تعالی انہوں نہ ہیں اس نے سر اقدس کو تنور سے نکاح کر نہائی تازیم اور تقریم سے بلند مقام پر رکھا اور خاولی کو جگہ کر کہا کہ اے مردو تو نے تو کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے گیا تھا اور یہ نبی کے نماز سے کسر ہے ظالم یہ دیکھ آسمان تجھ پر لانت ویج رہا ہے اور دیکھ اس سر کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں بس تیرا بس تیرا اور میرا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تیرا اور میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسے لے سمحال اپنے گھر کو میں چاہتی ہوں خاولی نے کہا تیرے جانے سے میرا گھر تباہ ہو اور برباد ہو جائے گا عورت نے کہا خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے تیرے سب بچے مر جائے تُو نے کھاندانے تُو نے کھاندانے جنت کا یعنی کی کھاندانے نبوت کے فاتمت و زہرہ کا گھر اجارہ ہے خدا کرے کہ تیرا گھر اجار دے خدا تیرا گھر بھی اجار دے ایک 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 اس نے چادر اوڑی اور جنگل کی طرف نکل گئی کسی نے اس کا نسان نہیں پایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تیرے نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ